موکی جی ویلکم بیک ونس اگین اگر آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی کریئر کے بارے میں بتایا آپ نیوز آنکرنگ کرتی ہیں خبر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہائیند سکرین آپ کے فوٹیج چل رہی ہوتی ویشوز دیکھتی ہیں کبھی آپ نے کمیشنر صاحب کو دیکھا کئی دفعہ دیکھا اور آج کیسا لگ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں بہت اچھا لگتا ہے چاہے ہم لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ آن سکرین ہم جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ تو خیر اپنے اوریجنل میک کو بز میں آرہے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ خاص جسنس نہیں لگتا لیکن چونکہ اب ہم وہ باتیں نہیں کر رہے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذرا ایک اچھا نوٹ آ رہتا ہے ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جس کے بارے ہم بتاتے ہیں لوگوں کو آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ سخت بھی لگتے ہیں چہروں سے کمیشنر صاحب کیسے لگ رہے ہوں؟ نہیں سخت نہیں لگتے سخت نہیں لگتے سخت لگتے ہیں لیکن جتنی میری آپ سے باتچیت ہوئی اس میں آپ بہت نرم مزاج لگتے ہیں آپ کے کام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آپ لوگوں کی بڑی توقعات ہیں اور رمضان کے لئے بھی آپ نے کافی اینجمنٹس کی ہیں جس میں جو جو قیمتے ہیں انشوں پر نظر سانی اور ان کو کم نرخوں پر کرنا اور اس کے علاوہ افتار کے دسترخان تو اتنی چیزیں ہوتی ہیں آپ کیسے منیج کر لیتے ہیں؟ یہ سارے ٹیم ورک ہے آپ دیکھیں یہ جو آپ جسے کہتے ہیں آپ ایڈمیسٹریشن تو ایڈمیسٹریشن کبھی بھی ایک جو انڈویجول ہے اس کی ایڈگید ریوالو نہیں کر سکتی ایک انڈویجول کہے کہ سارے کام خود اپنے آد سے کرنے بھی پاسیبل نہیں ہے تو آپ کی ٹیم ہے اس سکسیس آپ کا جو ہے نا فرمولا سمپل سا ہے کہ آپ کی ٹیم ایک ٹرسٹ بردی ٹیم ہو آپ اس کو جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ ان کو جتنا زیادہ رسپونسیبلیٹی دیں جتنی زیادہ ڈی سینٹرلائز کریں آثورٹیز پھر اس کے بعد آپ ایک ضرور کریں کہ آپ اس کے بعد مانیٹرنگ آپ کے ٹھیک ہو اب جیسے یہ رمضان بزار کے ہے تو لاہور کے پچھلے سال سے ہم نے سترہ سے چوبیس کی ہے تو سوائے ایک کو چھوڑ کے جلو موڈ جو ذرا کافی ذرا آف دی روڈ تھا تو باقی جتنے تئیس رمضان بزار میں نے خود پرسنلی جا کے دیکھے ہیں تو اس سے جو ہے کہ آپ کے جو نیچے سارے ٹیم ہیں ان کو یہ ہوگا کہ کمیسٹر کسی وقت بھی جا کے دیکھ سکتا ہے کسی چیز کو تو یہ آپ کا مانیٹرنگ ہونے چاہیے باقی آپ کو باری گوڈ ٹیم ہیں لاہور لاہور کے ویسے بھی گورنمنٹ ہمیشہ سے بیسٹ آفیسرز کیونکہ ظاہر ہے یہ پنجاب کا آپ دیکھیں پنجاب کا نہیں پاکستان کا دل اسے کہتے ہیں اور اس وجہ سے لاہور کو ہمیشہ اچھے آفیسر ملتے ہیں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی یقیناً ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے یہ جو قیمتوں کی بات ہو رہی ہے خصوصاً جو غریب طبقہ ہمارے جو فورڈ نہیں کر سکتے ان کی شکایت ہوتی کہ جو بازار لگتے ہیں اس میں بھی جو قیمتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد جب ہم دکانداروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے سپلائی بہت مہنگی ہے تو کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کمیشنر صاحب کہ جو بیک اینڈ ہے وہاں تک اس کو گرپ کیا جائے وہاں اس چیز کو ختم کیا جائے کہتے ہیں جی کہ آرتی جو ہیں وہ زیادہ قیمت پر چیزیں بیچتے ہیں تو پھر اس کے لئے کوئی نظام آپ نے ترتیب دیا ہو ہمارا ایک روایتی سے نظام ہے کہ جو گروئر ہے فارمر وہ اپنی چیزیں منڈی میں لے کے آتے ہیں وہاں پہ پھر آرتی آتے ہیں ان کو خرید کے بولی لگا کے تو پھر ریٹیلر کے پاس آتے ہیں اور حقیقت ہی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو گروئر ہے وہ بھی اتنا نہیں کماتا اور جو ریٹیلر ہے دکاندار وہ بھی اتنا نہیں جو میڈل مین ہے اس کو ہم جو کہتے ہیں آرتی جو میڈل مین ہے کہ یہ سب سے زیادہ کماتا ہے اس میں جو نہ منافع رکھتا ہے تو اس کا شروع سے جنگ رہی ہے ایڈمیسٹیشن اور میڈل مین کی ابھی بھی چاہ رہی ہے اب لاہور کی جو منڈی تھی ہم نے شیفٹ کی ہے آپ کو پتا ہوگا بڑا لاؤن آرڈر کی سیچویشن بھی بنی تو اس میں اب ہم ایک سسٹم نیا انٹروڈیوز کروا رہے ہیں اس کو ڈچ سسٹم کہتے ہیں اس میں چیزوں کی گریڈنگ ہو کے باقیدہ ڈسپلی ہوتا ہے پھر کلوک چلتی ہے جس میں جو آدمی بٹ دے 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 گا جب وہ کلوک اپنا پورا کر لیتی ہے تو اس میں اس کی بٹ کامیاب تصور کی جا سکتی ہے یہ سمجھے کہ دنیا کے جو ڈیولپٹ کنٹریز وہاں پر یہ سسٹم ہے تو وہ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں چلے امید ہے کہ یہ کار آمد سامید دو اچھا اکرا آپ مجھے بتائیے کہ آپ روزانہ سکرین پر آنا ہوتا ہے روزانہ تیار ہونا ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں بھی دل چاہتا ہے انسان کا کہ میں آنیا جاں تو جب نہیں دل چاہ رہا ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں آپ جب آپ روٹین میں ایک چیز کر رہے ہونا آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس چیز سے اولیے سے موقع کم ہی آتا ہے کہ دل نہ کرو تیار ہونے کا لیکن خواتین کو تو ویسی ہی بہت کانشنس ہوتی ہیں کہ جی تھیان نہ ہوں گی تو ہم اچھی نہیں لگیں گی یہ وہ تو خواتین تو پہلی میک اپ میں کانشنس ہوتی ہیں تو وہ تیار ہونے کا ہے وہ تو خیر اسنا بودھا نہیں کتا ہے لیکن ہاں انسان ہے ایک روٹین سے تھک جاتا ہے لیکن کبھی کوئی غصہ آیا ہو بھائی کسی موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے انسان کا اچھے کچھ لوگ کی ایکسپریشن سکرین پر واضح ہو جاتے ہیں مطلب مجھے کوئی مسلا ہوں میں سکرین پر ویسی ہو تو کونسا جیسٹر آپ کا بڑا کومن ہے جیسے پتا لگ جاتے ہیں کہ مرے سے ہسی کنٹرول نہیں ہوتی مرے سے ہسی کنٹرول نہیں ہوتی مطلب غصہ ہے وہ میں پھر بھی کئی نہ کئی چھپا لیتی مطلب مجھے ہسی کنٹرول نہیں ہوتی مطلب کوئی خبر آگئی کچھ ہو گئی ہے ساتھ والے آئے کر جیسے ہسی کنٹرول نہیں ہوتی اور جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیشنر لاہور ہیں وقت ہوگی ایک چھوٹی سی وریک کا ملتے ہیں کمیشنر وریک کے بعد موسیقی موسیقی